بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے غلام اور لونڈیا ایک خط میں نے زیل کا خط محترم سید ابولالہ مودودی صاحب کی خدمت میں بھیجا تھا میں آپ کے اس مطالبے سے متفق ہوں کہ پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ ہونا چاہیے اس باب میں دو ایک باتیں دریافت طلب ہیں جن کی وضاحت کے لئے یہ عریضہ ارسال خدمت ہے امید ہے کہ آپ جواب سے سرپراز فرمائیں گے سوال یہ ہے کہ نظام شریعت میں جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت ہوگی کیا ان غلاموں اور لونڈیوں کو فروقت کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا کیا ان لونڈیوں سے بیویوں کے علاوہ تمت تو جائز ہوگا اور اس پر تعداد کی تو کوئی قید نہ ہوگی کیا اس نظام شریعت میں لونڈی اور غلام کی حرید و فروقت علاوہ ان لونڈی غلاموں کے جو جنگی قیدی ہوں پاکستان میں جائز ہوگی جس طرح آج کل حجاز میں بردہ فروشی ہوتی ہے اس کی جواب میں محدودی صاحب کی طرف سے زیل کا گرامی نامہ موصل ہوا مکرمی و محترمی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا عنایت نامہ ملا جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کا مختصر جواب تو ہاں اور نہیں کی شکل میں دیا جا سکتا ہے لیکن اس سے آپ کی تسکین نہیں ہوگی اس لئے میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں نظام شریعت میں جنگی قیدیوں کو لونڈی ولام بنانے کی اجازت اسی صورت میں دی گئی ہے جبکہ وہ قوم جس سے ہماری جنگ ہوئی ہو نہ تو قیدیوں کے تبادلے پر راضی ہو نہ فدیہ لے کر قیدی چھوڑے اور نہ فدیہ دے کر اپنے قیدی چھوڑائے آپ خود اور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں جو قیدی کسی حکومت کے پاس رہ جائیں وہ یا تو انہیں قتل کر دے گی یا انہیں عمر بھر اس قسم کے انسانی باڑوں میں رکھے جنہیں آج کل کنسنٹریشن کیمپس کہا جاتا ہے اور کسی قسم کے انسانی حقوق دیئے بغیر ان سے جبری محنت لیتی رہے گی ظاہر ہے کہ یہ صورت زیادہ بے رحمانہ بھی ہے اور خود اس ملک کے لیے بھی زیادہ مفید نہیں ہے جس میں اس قسم کے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خارجی انصر کی حیثیت سے موجود رہے اسلام نے ایسے حالات کے لیے جو شکل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو فردن فردن مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کی ایک قانونی حیثیت مشخص کر دی جائے اس طرح جو انفرادی رابطہ ایک ایک شخص کا ایک مسلم خاندان سے پیدا ہوگا اس میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ ان سے انسانیت و شرافت کا برطاو ہو اور ان کا ایک اچھا خاصا حصہ بتدریج مسلمانوں کی سوسائیٹی میں جذب ہو جائے جن مسلمانوں کو ایسے اسیران جنگ پر حقوق ملکیت حاصل ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ ذابطہ مقرر کیا ہے کہ اگر لونڈی یا غلام ان سے درخواست کرے کہ میں محنت مجدوری کر کے اپنے فدیہ کی رقم فرام کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کی درخواست کو رد کرنے کا حق نہیں رکھتا انہیں حضروع قانون ایک خاص مدت تک کے لیے اس کو محلت دینی ہوگی اور اس مدت میں اگر وہ اپنی رقم آدھا کر دے تو اسے آزاد کر دینا پڑے گا اس قسم کے غلاموں اور لونڈیوں کو بیچنے کی اجازت دراصل اس معنی میں ہے کہ ایک شخص کو ان سے فدیہ وصول نہ ہونے تک اس سے خدمت لینے کا جو حق حاصل ہے اس کو وہ معافضہ لے کر دوسرے شخص تک منتقل کر دیتا ہے قانون میں یہ گنجائش جس مستحت سے رکھی گئی ہے اس کو پوری طرح سے اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جبکہ کسی دشمن فوج کے سپاہی کو بطور قیدی رکھنے کا اتفاق ہو فوجی سپاہیوں سے خدمت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اسی طرح دشمن قوم کی کسی عورت کو گھر میں رکھنا کوئی کھیل نہیں ہے اگر کسی شخص کے لیے گنجائش نہ چھوڑی جاتی کہ جس قیدی مرد یا عورت سے وہ عوضہ برعا نہ ہو سکے اس کے حقوق کے ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کر دے تو یہ لوگ بلائی جان بن جاتے جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کے لیے جبکہ نہ ان کا تبادلہ ہو اور نہ فدیہ کا معاملہ تے ہو سکے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں وہ دے دی جائے اس کو ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دے دیا جائے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ عورت ملک میں بداخلہ کی پیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی قانونی حیثیت سے ملک یمین اور عقد نکاح میں خاص فرق نہیں ہے بلکہ ملک یمین تو باقاعدہ حکومت کے توسط سے حاصل ہوئی ہے جو عورت کسی کے ملک یمین میں دی دی جائے اس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا جنسی تعلق جائز نہیں ہے جو اولاد اس سے ہوگی اس کا نصب اصل مالک ہی سے ثابت ہوگا اور وہ اپنے باپ کی اس طرح جائز وارث ہوگی جس طرح کسی آزاد بی بی کی اولاد جس لونڈی سے اولاد ہو جائے اسے بیچنے کا مالک کو حق نہیں رہتا اور مالک کے ورنے کے بعد وہ عورت خود بہت آزاد ہو جاتی ہے لونڈیوں سے تمتو کے لیے تعداد کی قید اس لیے نہیں لگائی گئی کہ ان عورتوں کی تعداد کا کوئی تعداد ممکن نہیں ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آ سکتی ہیں بل فرض اگر ایسی عورتوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو جائے تو سوسائٹی میں انہیں کھپانے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے اگر لونڈیوں سے تمتو کے لیے تعداد کا تعداد پہلے ہی کر دیا جائے لیکن بعد کے ادوار میں عمرہ اور رہوسہ نے اس قانونی گنجائش کو جس طرح عیاشی کا ہیلہ بنا دیا وہ ظاہرے کے شریعت کے منشاہ کے بالکل خلاف ہے کوئی رئیس اگر عیاشی کرنا چاہے اور قانون کے منشاہ کے خلاف قانون کی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے پر اتر آئے تو نکاح کا ذابطہ ہی کب اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے وہ روز ایک نئی رورت سے نکاح کر سکتا ہے اور دوسرے دن اسے طلاق دے سکتا ہے حجاز میں جو بردہ فروشی آج کل ہوتی ہے اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم لیکن اصولی طور پر میں یہ ارز کر سکتا ہوں کہ جنگ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے آزاد آدمیوں کو پکڑنا اور ان کی خرید و فروش کرنا شریعت میں حرام ہیں محترم محدودی صاحب نے میرے استفسارات کا جواب نفی یا اثبات میں نہیں دیا لیکن ان کے خط سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اسلام میں جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کی اجازت ہے ان لونڈیوں سے تمتے بھی چائز ہوگا اور ان پر تعداد کی کوئی قید نہیں ہوگی اس کی تعاید میں انہوں نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں کم از کم میں تو ان سے مطمئن نہیں ہوا میرا تو اس تصور سے دل کامتا ہے کہ اسلام جو دنیا سے غلامی کو مٹانے کا مدعی ہے وہ خود انسانوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کی اجازت دیتا ہو لیکن چونکہ یہ معاملہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے گزادش ہے کہ براہ کرم مطلع فرمائیں کہ کیا محدودی صاحب کے خط سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ درست ہے اور آیا اسلام کی یہی تعلیمیں جواب خواب براہ راست مجھے تحریر فرما دیں خواہ تلو اسلام میں درج فرما دیں والسلام جواب ہمارے بھائی محدودی صاحب کے خط سے جو نتیجہ خص کیا ہے وہ درست ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ اسلام میں اسیران جنگ کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے اور ان لونڈیوں سے بلا قائد نکاح و تعداد جنسی تعلقات بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں باقی رہے ان کے دلائل تو وہ یقناً ارستو کے ان دلائل سے زیادہ دقی اور قوی نہیں جو وہ نفس غلامی کے جواز بلکہ وجوب میں دیا کرتا تھا کہتے ہیں اس کے پاس ستر غلام تھے اور وہ غلامی کے وجوب میں اتنے ہی دلائل رکھتا تھا جنہیں ناقابل تردید سمجھا جاتا تھا لیکن یونان کو ارستو کے دلائل لے لوبے اور اسلام کو محدودی صاحب جیسے فقہہ کی منطق حضرائی چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تازیریں ہمیں اس استراب کی علت بھی معلوم ہے جس کی وجہ سے محدودی صاحب کو اس سیدھے سادھے جواب کے لیے دلائل و مسالے کے سہارے تلاش کرنے پڑے خواہ وہ دلائل و مسالے خود سہاروں کے محتاج ہی کیوں نہ ہوں اور وہ علت یہ ہے کہ ایک طرف ان کا دامن روایات کی ہاردار جھاڑیوں میں ہل جا رہتا ہے اور دوسری طرف وہ مانڈرن بھی بننا چاہتے ہیں لہٰذا کشم کش لازمی ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے ہے طلوع اسلام خدا کے عطا فرموتا دین ہی کو دین سمجھتا ہے جو حقائق کا صحیح ترجمان ہونے کی وجہ سے قدامت و جدت کی کشم کشوں سے بلند ہے جس قدر فراست بھی حاصل کر سکنے کی استعداد رکھتا ہے خدا کی کتاب منیر سے حاصل کرتا ہے اس لیے اسے ان عمور میں کبھی الجاؤ پیدا نہیں ہوتا قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر قارون ہے لوتہائے حجازی کا قرآن عصیران جنگ کے متعلق سورہ محمد کی ایک ہی آیت میں حکم ہے اور اس آیت کے چار لفظوں نے معاملے کو ساب کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جنگ میں جو قیدی تمہارے ہاتھ آئیں فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُوا وَإِمَّا فِي دَانُ انہیں فدیا لے کر چھوڑ دو یہ احسان رکھ کریں اللہ اللہ حیر صلی اللہ باقی رہی وہ مدت جس میں وہ بطور قیدی تمہارے پاس رہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان ہیں اور ان سے انسانوں جیسا سلوک ربا رکھا جائے گا کسی سے انسانیت سے گرا ہوا سلوک خود مسلمانوں کے شوار کے خلاف ہیں کسی انسان پر دوسرے انسان کا حق ہے ملکیت یہ اکثر غیر فطری ہے اس لئے ناممکن ہے کہ وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ملکیت میں دے دینے کی اجازت دے دے اور اس کے لئے راہیں کو شادہ کر دے غلامی اسی کو کہتے ہیں اور اسلام کا دامن تقدس ان اتہا بات سے پی اکثر پا کے جو اس کے دشمنوں نے وضعی روایتوں کے راستے اس پر لگائے اور جو آج ہماری شومی قسمت سے ہمارا دین بن چکے ہیں سبحان اللہ تعالی ہم یاسفون قرآن میں ملک یمین غلاموں اور لونڈیوں کے مطالق جس قدر احکام ہیں وہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے مطالق ہیں جو نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں موجود تھے اور جنہیں آہستہ آہستہ ان احکامات کی روح سے جزب سوسائٹی بنایا جا سکتا تھا اس نے انہیں اسی طرح بتدریج معاشرہ اسلامی میں جذب کیا اور آئندہ کیلئے غلامی کے دروازے اس حکم کی روح سے بند کر دیئے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے لیکن مسلمانوں کی ملوکیت نے ان دروازوں کو ایک ایک کر کے پھر سے کھول دیا اور بالہ قیامت کے اس ننگ انسانیت مسلک کو وضعی روایت کی روح سے منصوب کر دیا اس ذات اقدس و آزم کی طرف جس کے ظہور کا مقصد قرآن نے ہی بتایا تھا کہ وہ اغلال و سلاسل کو توڑنے کے لیے آیا ہے جس میں انسانیت چکڑی ہوئی چلی آ رہی ہے وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ کیمپس میں رکھے جاتے ہیں اور ان سے وہاں جس قسم کا انسانیت سوز سلوک کیا جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ انہیں غلام و لونیا منا لیا جائے ناتی کا سر بگ گرے باں کے اسے کیا کہی ہے اول تو یہ کہ انہوں نے ورز کر لیا ہے کہ قرآنی نظام میں کہدیوں کے ابوری زمانے میں کیمپوں کی یہی حالت ہوگی جیسی آج کل کی ابلیسی سیاست میں ہوتی ہے اس نظام میں جیسا کہ پہلے کہا جو چکا ہے انسانوں سے انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا وہ نظام میں ظلم رکنے کے لیے قائم ہوتا ہے نہ کہ ظلم کرنے کے لیے پھر یہ بھی دیکھئے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کیمپس کی استحق کا کوئی طریقہ سوچیں جو مسلمانوں کے ہاں اسیران جنگ کے لیے تیار کیے جائیں گے ہم کہتے ہیں تو یہ کہ اسلام نے اس خرابی کا حل بتایا ہے کہ ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی عورتوں کو لون لیا کیا عمدہ اصلاح ہے انسانیت اس پر ناز کرے گی اور دنیا کے قیدی اس احسان عظیم پر سجدہ ریز ہوں گے جب وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ ان کی بیویاں بہنیں بیٹیاں ان مستحین کی حویس رانیوں اور عیش جوئیوں کا سامان بڑھ رہی ہیں موجود اصلاح فرماتے ہیں کہ پہنچی سپائیوں سے خدمت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اسی طرح دشمن قوم کی کسی عورت کو گھر میں رکھنا کوئی کھیل نہیں ہے یعنی قیدیوں سے کام لینا مشکل ہے اور اسی طرح ان کی عورتوں کو گھروں میں رکھنا بے حد پر خطر لیکن جب انہیں غلام بنا لیا جائے تو پھر یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ان کی عورتوں سے جب ان کے مردوں کے سامنے ان کی اپنی مرضی کے خلاف جنسی تعلقات قائم کر لیے جائیں تو اس سے وہ تمام خطرات رفع ہو جائیں گے جو دشمن قوم کے افراد ہونے کی جہد سے ان کی طرف سے وارد ہو سکتے تھے یا لیل عجب پھر فرماتے ہیں جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کے لیے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی ملکت میں وہ دی جائیں اس کو ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دے دیا جائے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ عورتیں ملک میں بداخلہ کی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی یعنی اگر ایک شخص دس بیس عورتیں سنبھال لے ان سے ان کی مرضی کے خلاف جنسے تعلقات پیدا کر لے اور پھر جب جی چاہے انہیں کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دے اور اس کی اس دوسرے سے قیمت بھی وصول کر لے تو یہ سب کچھ پاکیزگی اخلاق میں شامل ہے اور اگر ان عورتوں کو اس طرح آپس میں نہ بانٹا جائے تو وہ سوسائٹی میں مستقل بداخلہ کی پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اب اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ اول ذکر بداخلہ کی اس لیے حسن اخلاق میں داخل ہو گئی کہ آپ نے اسے مشروع قرار دے دیا ہے اور موخر ذکر اس لیے حرام قرار پا گئی کہ آپ کی بارگاہ سے اسے جواز کا فتوہ نہیں مل سکا آریا سماجی نیوگ کی تائید میں بھی یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ جس قسم کے تعلق کو سوسائٹی جائز قرار دے دے وہ جائز ہو جاتا ہے اس پر کسی اور کو اعتراض کا کیا حق حاصل ہے لونیوں کی تعداد کو بیخیت چھوڑ دینے کا فلسفہ بیان فرمانے کے بعد مودودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں لیکن بات کے عدوار میں عمرہ اور رعوسہ نے اس قانونی گنجائش کو جس طرح عیاشی کا ہیلہ بنایا وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے منشاہ کے بالکل خلاف ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قوم کے ہاں لونڈیاں دلدر آ رہی ہوں ان کی تعداد کی بھی کوئی حد مقرر نہ ہو وہ ایک دوسرے کی طرف منتقل بھی کی جا سکتی ہو تو پھر وہ کون سی عیاشی ہے جسے آپ شریعت کی منشاہ کے خلاف کہہ سکتے ہیں جسے لونڈی مل جائے اور شریعت اس سے جنسی تعلقات کی اجازت دیتی ہو تو پھر اس لونڈی سے تمتے عیاشی کا ہیلہ کس طرح بن جائے گا عیاشی کے سامان تو خود فرام کر دی جائیں اور پھر ان سے مستفید ہونے والوں پر الزام دھرا جائے بھاکی رہا ہر روز ایک نئی عورت سے نکاح کر کے دوسرے دن طلاق دے دینا سو یہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب نظام شریعت قرآن پر مبنی نہ ہو قرآنی نظام میں طلاق دے دینا ایسا کھیل نہیں اس میں یہ مزاق نہیں ہوگا کہ طلاق 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 کہا اور بیوی کو ٹھوکر مار کر نکاح باہر کیا ہے معدودی صاحب نے لونڈیاں پر بڑا احسان یہ ظاہر فرمایا ہے کہ جس لونڈی سے اولاد ہو جائے اسے بیشنے کا مالک کو کوئی حق نہیں رہتا اور مالک کے مرنے کے بعد وہ عورت خود با خود آزاد ہو جاتی ہے لیکن کسی اور کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو انہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی شریعت نے یہ تدبیر بھی خود ہی بتائی ہے کہ لونڈیوں سے جن سے تعلقات بھی خائم کیے جائے اور پھر یہ خطشہ بھی نہ رہے کہ ان کے اولاد پیدا ہو جائے گی اور اس طرح اسے بیشنے کا امکان باقی نہ رہے گا سنیے وہ تدبیر کیا ہے سہی بخاری کتاب البیو باب بای اور رتیق مطبوعہ مصر جل دوم سفاترہ میں حدیث بیان کی گئی ہے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعید عن الزہری قال اخبرني ابن محیریس ان ابا سعید الخدری رضا اللہ عنه اخبره انہ بينما هو جالس عند النبی صل اللہ علیہ وسلم قال يا رسول اللہ انہ نصیب سبیا فنحب الاثمان فکیف ترى في العزل فقال او انكم تفعلون ذلك اعليكم ان اتفعلوا ذلكم فانها ليست نسمة كتب اللہ ان تخرج اللہ وهی خارج ابو سعید حضری سے روایہ تھے کہ انہوں نے ایک روز جبکہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور سے یہ عرض کیا کہ ہم قیدی عورتوں کے ساتھ جمع کرتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حاملہ نہ ہو کیونکہ ہم انہیں بیچنا چاہتے ہیں تو اوزل کرنے میں آپ کی کیا رائے ہے حضور نے فرمایا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو تم پر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جو بچہ پیدا ہونے والا خدا نے مقرر کیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا اوزل کے مطالق صحیح بخاری کتاب النکا باب الاوزل میں جابر بن عبداللہ کی روایت بھی موجود ہے وعن عمر وعن عطاء عن جابر قال کنا نعزل على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ينزل ہم اوزل کے زمانے میں اوزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوا کرتا تھا اور اگر حمل ہو جائے تو اس صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے لابس ان يصیب من جاریته الحامل ما دون الفرد اس میں حرج نہیں کہ اپنی حاملہ لونڈی سے شرم گا کے علاوہ دوسری جگہ سے مجامیت کر لی جائے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ ہیں وہ روایت جنہیں حضور حتمی مرتبت علیہ السلام کی ذات گرامی اور صحابہ کبار کے طرف منصوب کیا جاتا ہے وہ اور نہیں شرمایا جاتا ہے کہ کل خیامت کو خدا اور اس کے رسول امین کے سامنے کیا جواب دیں گے بہرحال یہ ہے وہ نظام شریعت جسے یہ حضرات یہاں رائج کرنا چاہتے ہیں آپ اسے اپنے ہاں رائج کریں گے اور قوم مخالب کے جنگی قیدیوں کو غلام اور ان کی مستورات کو لونڈیا بنائیں گے تو آپ انہیں بھی نہیں روک سکتے کہ وہ آپ کے قیدیوں کو غلام بنائیں اور آپ کی شریف بیو بیوں کے ساتھ اسی طرح جنسی تعلقات قائم کر کے انہیں آگے منتقل کرتے رہیں یہ سلسلہ جب عام ہو جائے گا تو یہ حضرات خوش ہوں گے کہ خدا کا دین کس طرح ساری دنیا میں خود بخود پھیل رہا ہے کسے خبر کہ صفی نے دبو چکی کتنے وقیہہ سوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی اندیشو تری اپنیسی اندیشو تری اپنیسی موسیقی موسیقی